لارکلے سرائی آواز زہنر گلہ سار نماغ ہنگی ہو پھونڈا میں جان جوہ راجبوت غرانے سے ہوں اور میرے خاندان کی رگوں میں ہمیشہ ہی فوجی خون رہا ہے اس وقت میں ہندوستان کو ایک انگریز کی نظر سے دیکھتا تھا انگریزوں کا نمک کھایا ہم نے اسے خارج کر دوں میں لیکن جب نظر صاف ہوئی تو میری سمجھ میں آ گیا آزادی کے لیے لڑنے والی اگر کوئی فوج ہے تو اس کا نام ہے آزاد ہند فوج خاندان دی پگ تار تار کر کے ہون رشتے گنا رہے ہو you are charged with indian army act section 41 waging war against the king کس میں کھائی تھی کہ انگریزوں کی خلاف لڑیں گے چاہے خود کی جان جو نہیں چندی جائے انگریزوں کے خلاف ہم تینوں ساتھ لڑیں ہیں مکدما بھی ساتھ ہی لڑیں گے قدم قدم پڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پر نٹائے جا دیکھو دیکھو شاہی دیکھو دیکھو شاہی دیکھو دیکھو شاہی بیہاری کنکرمار گاغ گر پھوری کنکرمار گاگر پھوری بھیج گئی میں تو سارے دیکھو دیکھو شام بہار کنکرمار بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین نمسکار آدھا اب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ابھی جنہیں آپ نے سنا ان کے لئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ تم آگئے ہو تو پھر کچھ چاندنی کی باتیں ہوں زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے شخصیت میں آج ملاقات خوش آواز خوش شکل خوش مزاج گائی کا کلیانی بوندرے سے پرکشش شخصیت آواز میں مٹھاس جن کی نزدیک سنگیت عبادت ہے سنسکار اور سروں کا سندر سنگم کلیانی بوندرے مادہ میرہ بوندرے اور پتہ اروین بوندرے کا نام شاتری سنگیت کی دنیا کا جانا پہچانا نام ہے آپ دونوں بینگر گھرانی کے استاد اسمان خان صاحب اور گوالیر گھرانی کے استاد حسین محمد خان صاحب کے شاگرد رہی لہٰذا کلیانی کا رجحان سنگیت کی پرتی لازمی تھا شروعاتی شکشہ کلیانی کو اپنے مادہ پتہ سے ملی چھے سال کی عمر میں نٹراج پندیت گوپی کرشن جی کی ششیا منیشہ ساتھے سے مرتکی شکشہ شروع ہوئی اسی کے ساتھ رنجنا بھیڑے سے شاستے سنگیت کی شکشہ لینے شروع کی اس کے بعد مباتی گھرانے کی منیشہ شرکھنڈ جی سے باقاعدہ پندرہ سال تعلیم لی گائیکی میں اپنے کو کسی ایک گھرانے سے باندھے جانے کی ہمایت وہ نہیں کرتی یہی وجہ ہے کیونکہ گائیکی میں کئی گھرانوں کا رنگ شامل ہے تیرے پیار میں دلدار جو ہے میرا حالے زار تیرے پیار میں دلدار جو ہے میرا حالے زار کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے ساتھ سال کی عمر سے منج پر پرستودیاں دینی شروع کی جو آج تک بدستور جاری ہے غزب کی رینج لے اور بول کو سرو میں سجانے کا ہنر انہیں اوروں سے جدہ کر جاتا ہے ناٹھ سنگیت اور شاستری سنگیت کے ساتھ ساتھ آپ سگم سنگیت میں اپنی ایک الگ بانگی پیش کر جاتی ہیں تھومری بھکتی سنگیت غزل میں ان کا رنگ دیکھتے ہی بنتا ہے دھڑکن میں تو ہے سمایا ہوا خیالوں میں تو ہی تُجھایا ہوا دنیا کے میلے میں لانکھوں ملے مگر تو ہی تو دل کو بھایا ہوا میں تیری جوگن تُو میرا میر میں تیری جوگن تُو میرا میر دونوں مل کر بنے گے پری تیرے سور اور میرے گے آپ کے اب تک کئی آلبم سا چکے ہیں اور کئی مہربان شخصیتوں کی حوصلہ آئی آپ کو نت نئی پریوگ جاری رکھنے کے لیے نئی دشا دے دی ہیں کلیانی کی خوش نصیبی رہی کہ انہیں 10 آرٹس 10 راگاز میں شامل کیا گیا جس میں سنگیت کی دنیا کی موردھرنے کلاکار بھی تھی آپ کو اپنی کلا سادھنا کے لیے کئی ایوارڈ سے اب تک نواز جا چکا ہے مرم بندھا تلی 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 مرم بندھا تلی 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 بہت بہت سواگیت کلیانگی پروگرام شخصیت میں آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ ہمارے بیچ میں مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو سنگیت کی بات کریں اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بچپن کا ذکر ہمارے سامنے ضرور کیجئے سنگیت آپ کو گھٹی میں ملا آپ نے بچپن سے سیکھا مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کب سے میں گا رہی ہوں کیونکہ جب سے مجھے یاد ہے میں کچھ گنگنا رہی ہوں گا رہی ہوں پتا جی میرے ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ایک اچھے شاستی اگائک ہے اور میری ماں ستار بجاتی ہے تو وہی سے شروعات ہوئی میرے سنگیت کے سفر کی اور وہی سور سنتے سنتے مجھے لگتا جب سے میں نے ہوش سمال آئے میں نے خود کو سوروں کے بیچ پایا ہے اور پتا جی نے مجھے سکھانا تو بعد میں شروع کیا چھے سات سال کی عمر کے بعد لیکن اس سے پہلے میں ان کو ریاض کرتے ہوئے سنتی تھی اور وہ گاتے تھے کہیں نہ کہیں جانے ان جانے میں سنگیت سے لگاو پیدا ہوا اور وہی سے میرے سنگیت کے سفر کی شروعات ہوئی اور کونسی علاقہ کونسی جگہ سے آپ آتی ہیں میں پونہ سے ہوں سنگیت کا بہت بڑا سنٹر ہے ایجوکیشن کا بہت بڑا سنٹر آکسفر آگسی کہتے ہیں اس کو پونہ میں میرا جنم ہوا وہی پلی بڑی سنگیت بہت بڑے دگج پونہ میں رہتے ہیں اور بچپن سے ہی سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتھک بھی باقاعدہ سیکھا لیکن کریئر آپ نے بنایا گائی میں تو کتھک سیکھنے کا خیال کیسے آتا ہے اور کافی اچھا کیا آپ نے پانچ سال کی رہی ہوں گی تو میں نے کسی کا ڈانس پرفرمنس دیکھ لیا تو اتنا اچھا لگا اور اتنا ایک بہت گہری اچھا ہوئی کہ مجھے سیکھنا ہے تو میں نے زد کرشنی جی بہت سینئر ڈسائپل ہیں اچھا تو پھر ان کے یہاں میری کتھک کی تعلیم شروع ہوئی باقاعدہ چھے سال کی عمر سے اور پھر سنگیت تو گھر میں ہی تھا تو دونوں میں پیرلل ہی کر دی گئی اس کے بار لگ بھر مجھے لگتا ہے آٹھ نو سال تک لیکن پھر مجھے اسے لگا کہی نہ کہی کہ میرا جو ایک مائی ٹرو کالنگ وہ میوزک ہے تو پھر میں نے اپنے آپ کو پورا میوزک میں ہی فوکس کیا کن گرووں کا ثاند آپ کو ملا کنی آپ یاد کرنا چاہیں گی شخصیت کے بات ہم سے میرے پہلے گرو تو میں ماتا پتا کو ہی مانتی ہوں کیونکہ میرے پتا جی استاد محمد حسین خان صاحب کے ششے ہیں تو خان صاحب ان کو سکھاتے تھے تو میں سنتی تھی بچپن میں ایسی اور ان کو ریاست کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور ماں میری ستار سیکھی ہے استاد عسما ستار بھی میں بجا لیتی تھی ایسی گر میں تو وہ میرے پہلے گرو میں مانتی ہوں پھر کچھ جو ایک رگر کے ساتھ سیسٹیمائٹیکل سیریسلی سکھائے تو پھر منیشا شریخنڈے جی کے پاس میری تعلیم شروع ہوئی پندرہ سال کی عمر سے اچھا اور ان سے میں نے میکسیمم سمیے تک مجھے لگتا ہے پندرہ سولہ سال تک ان سے میں نے سکھا بہت زیادہ رگرس ایک گزل چھنا میرے گرو جی کا کامپوزیشن ہے پرمین شاکیر جی کی گزل ہے اچھا اپنی رسوائی تیرے نام کا چرچا دیکھو اپنی رسوائی تیرے نام کا چرچا دیکھو مجھے بتائیے آپ کے لئے کہا جاتا ہے کہ جو گائی کی ہے اس میں شیلی کا پربھات دیکھتا ہے کیسے اس انٹرپریٹ کنا جائیں گی پورا میرے گرووں کو ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ محمد حسین خان صاحب جو میرے پتا جی کے گرو جی تھے تو وہ خود گوالیر گھرانے کے تھے لیکن پھر انہوں نے بھینڈی بزار گھرانے کی گائی بھی سیکھے تھی اور بڑے گرو جی خود ایک بہت اچھے کمپوزر تھے تو وہ ایک پوری شیلی ان کی تھی جو مجھے میرے پتا جی سے ویراست میں ملی پھر منیشا شریخنڈ جی کے پاس جو میں نے سیکھا تو انہوں نے مجھے وہ خود جو میوات گھرانے کے گائی سیکھ تھی جو پندی جسراج جی کے گھرانے کے گائی جو انہیں ملی تھی شو بھا جی سے اور پھر کرشنکان پارک جی سیکھ تھی تو وہ گائی کی انہوں نے مجھے بہت پیار سی اور اچھی طرح سکھ لیکن وہ خود بھی امراباد میں تھی بہت سالوں تک تو وہ انہوں نے کرانہ گھرانے کی گائی کی سیکھی تھی ویلا سراؤ اور لیلات خانڈے کرجی سے تو وہ ایک پراباو رہا اور پونہ میں پندیت بھیم سینج جوشی جی بہت سارے سالوں تک رہے تو مجھے لگتا ہے کہ پونہ کے لوگوں پر ان کی گائی کا پرباو تو رہا ہی ہے پھر فیاض حسین خان صاحب سے میں نے جو سیکھا تو وہ بہت ورسیٹائل کلاکر ہیں کیونکہ وہ خود وائلن بجاتے ہیں کلاسیکل گائی کی سکھاتے ہیں اور گزل کے کمپوزر ہیں تو پونہ میں گزل کو پاپلر رائز کرنے کا ایک بہت بڑا کام رہا یہ کرپا رہی ہے میرے اوپر اتنے سارے گروہوں کی کہ میں گزل ہو یا ماراتھی ناٹ کے سنگیت ہو یا ٹھومری ہو اس میں بھی مجھے بہت انٹریس بھی ہے اور میں بہت روچی لے کے اس کو گاتی بھی ہوں کلیانی جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کی میں اس لئے ان ستار کے سرو میں ہی اس ماحول میں ہی بھے بڑے ہوئے ہیں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جب وہ قریباً دس سال کی تھی تو ہمارے گھر جو لوگ آیا کرتے تھے وہ اسے پوچھتے تھے جیسے بچوں کو پوچھا جاتا ہے اب تم بڑی ہو کے ساری چیز سیکھ رہی ہو بڑی ہو کر کیا کرو گی تو وہ کہتی تھی مجھے میوزک سب سے جیادہ پسند ہے میں اسی میں نام کماؤں گی میوزک کروں سیکھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں پی ایش ڈی بھی کرنے والی ہوں میری ماں کی ترح ایم بیری ہیپی بچپن سے ہی میں نے ریالیز کیا تھا کہ کلیانی نے ریئر کیولیٹی 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 موسیقی میری کونسی بھی دھن وہ اگر ٹی وی پہ یا اس دمانے میں ریڈیو پہ سنتی تو جانے انجانے میں اسے یاد ہو جاتی تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب میں نے کلیانی کو harmonیم لے کر ہندوستانی شاستری سنگیت کے بیسک لیسنس دینا شروع کیا تو وہ بیسک سمجھنے میں اور آتماسات کرنے میں اسے کوئی دککت ہی نہیں آئی شی قوکلی اور ایزیلی گرسپنگ ہندوستانی شاستری ہم خود نہیں بولتے یہ بات اوپر بلواتا ہے تو آگے جا کہ سچ ہوا پی ایجڈی اکناومکس پرفارمنس اس کا سلسلہ باقاعدہ طور پر جسے ہم کہتے ہیں کب شروع ہوتا ہے شروع تو بہت بچپن سے ہی ہوئی اور جو کالج میں ہم لوگ انٹر کالج کامپیٹیزن میں گاتے تھے پروفیشنل مجھے لگتا ہے کہ پندرہ سال پہلے سے پروفیشنل طریقے سے کانسرٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور سب سے اگر آپ نے پوچھا کہ ایک ایسی کانسرٹ ہو جو مجھے بہت زیادہ میموریبل لگتی ہے تو وہ ہے برلن میں تین چار سال پہلے بھارتی راج دوتا آواز میں ٹیٹا گو سینٹر میں میرا پروگرام تھا اور وہ بہت زیادہ خاص تھا میرے لیے کیونکہ اس کی بہت سارے ریزنز تھے ایک تو وہ میرا اکیلے کا سولو ڈیٹ دو گھنٹے کا پرفارمنس تھا اس میں کوئی دوسرے اور آرٹس نہیں تھے ہم لوگ ایسے گرین روم میں بیٹھے ریاض کر رہے تھے تو اچانک سے بہت زور سے بارش ہونے لگی تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ یوروپ میں یا جرمنی میں ہلکی سی بارش تو ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے یہاں جیسے مونسون ہوتا ہے یا دھواندھر بارش ہوتی ہے ویسے وہاں جنرل ہی نہیں ہوتی تو میں تو خوش تھی لیکن اچانک وہاں تھوڑے خلبلی مجھ گئی پتا نہیں کیا ہوا تو وہاں جو انچاز تھی لیڈی تو انہوں نے آکے مجھ سے کہا کہ آپ دیکھئے اتنی زور سے بارش ہو رہی ہے تو شاید آج آڈینس اتنی نا آئے اور پھر تو یہ ووکل میوزک ہے انڈین میوزک ہے بھاچہ بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو شاید آپ کا آڈیٹوریوم ہوگا اس میں بہت ساری خالی سیٹے ہوں گی تو ایک دم سے مجھے بہت مطلب مطلب ڈسپوائنٹنگ لگا کہ ہم اتنی دور سے آئے تھے اس کانسرٹ کے لئے لیکن اور جب میں سٹیج پہ گئی تو جب پردہ کھلا تو ایک سیکنڈ کے لئے میں نے اپنی آنکھیں بندھی کر لی لیکن جب پردہ کھلا تو تالیوں کی آواز ہے اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو پورا ہال بھرا ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے وہ جو ایکسپیئنس تھا سمینہ جی وہ میں آپ کو شبدوں میں میں نہیں بیان کر سکتی کیونکہ it was so special I felt two contrasting feelings ایک تو یہ تھا کہ as an artist it was very humbling اور as an Indian I felt very proud تو humility اور pride ان دونوں کی یہ جو ایک الگ feeling تھا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمارے سنگیت یہ جو سنگیت کا جادو ہے کہ جس سنگیت کی زبان بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے اس کو سننے کے لیے اتنی بارش میں یہ آئے تو سنگیت کی یہ کشش ہے یہ پاور ہے کہ ویدیشوں میں لوگ اتنا اس کو پسند کرتے ہیں کچھ سنانا چاہے مہاراشتر میں ناتے سنگیت کی ایک بہت بڑی پرمپرا ہے تو ایک مراتھی ناتے گیت سناتی ہوں آپ کو جو ہمارے سولجرز ہوتے ہیں جو ویر ان کو میں پرانام کرتی ہوں ایسا اس کا مطلب ہے تو یہ بہت ریلیونٹ ہے مجھے لگتا ہے آج کے زمانے میں بھی بلکل بلکل شورامی وندیلے وندیلے شورامی وندیلے دھاراتی تھی تپتے آچرتی سین آپتی یشیاج بنے شورامی وندیلے کچھ آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہر کیا آپ کے آج تک کے سفر پر آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہلو کلینی ابھی نمدن آپ کا اتنے اچھے اچھے پروگرامز کرتی جا رہی ہو آپ کو تو بہت آپ چھوٹی تھی تب سے ہم سن رہے ہیں آپ کو شاید معلوم ہوگا آپ کے ماں تا جی اور پتا جی ہمارے روٹری کلب میں تھے اور ان کے اتنے اچھے گانا ماتا جی کا ستار بجانا لوگ باک خوش ہو جاتے تھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ خود اس میں جو بالکل تنمان دھن سے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور پرگتی پتھ پہ ہو بہت خوشی ہوتی ہے سچ موچ دل بھر جاتا ہے ابھی نندر ترواہر ابھی نندر ہائی کلینی بہت خوشی ہو رہی ہے تمہارے پروگرام سن کے ہم تمہیں بہت چھوٹپن سے چھوڑ سنٹے آرہے اور بہوت خوشی ہو رہی ہے جی بہت خوشی ہو رہی ہے ت کلینی جی آپ آج ایک بہت اچھی گائی کا ہو اور آپ کو اس سال پونے مینسپل کورپریشن نے بھی سممانیت کیا ہے میں اس علاقے کی پارشت کے ناتے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں لیکن مجھے یاد ہے وہ دن جب آپ کی ماں ڈاکٹر میرا بونرے اور میں ایک کمیٹی پر کام کرتے تھے وہ تھی پونے یونیورسٹی ویمنس اسوسییشن اور میں تب پروگرام کمیٹی کی چیف رہی تھی کنوینر رہی تھی تب ہم نے یشون دیو جی کا ایک ورکشاپ یہاں پہ لیا تھا اور وہاں آپ چھوٹی بچی کے ناتے اس ورکشاپ میں موجود تھی بعد میں آپ کی تھییٹر سے بھی روچی میں جانتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر سریرام لاغو کا بھی ایک ورکشاپ تھا اسی میں بھی آپ شامیل ہوئی تھی آپ ایک بہت اچھی گائی کا ہو شاستری اور اپشاستری سنگیت میں بہت بڑا نام اپنے کمائیا ہے آپ کو اپنی بھوشہ کے لیے اپنی کامی آگبی کے لیے میری طرف سے بہت بہت شبہ کا منائے کیا کہنا چاہیے میں بہت فورچنیٹ ہوں کہ اتنے اچھے جو لوگ ہیں اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے پونہ میں جتنے میرے کانسٹس ہوئے ہیں انہوں نے لگ بک سب ہی اٹن کیے اور مادوری جی بھی انہوں نے ہمیشہ میرے کام کو اپریشیٹ کیا ہے اور زمداری بھی بڑھ جاتی ہے ٹین آرٹس ٹین راگاز میں کہوں گی کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت سرمایہ بھی ہیں توفہ بھی ہیں اور ایک مائل سٹون بھی ہیں کیسے ملتا ہے یہ موقع اور کیا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمائل ساتھ فارمٹن میوزک کمپنی نے یہ آلبم ریلیز کیا ہے ٹین آرٹس ٹین راگاز جس میں بہت بڑے بڑے دگجوں کے ساتھ میں ناچیز اس میں انہوں نے شامل کیا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے کریئر کا جیسا ہے آپ نے کہا ایک وہ مائل سٹون رہا ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے آرٹس کے ساتھ مجھے ایک ڈسک شیئر کرنے کا موقع ملا تو یہ انہوں نے کمپائل کیا تھا تو ان کے پاس جو انہوں نے پہلا بھی میرا آلبم ریلیز کیا تھا فارمٹن میوزک کمپنی نے تو انہوں نے کمپائل کر کے سب آرٹس جن کے رائٹس ان کے پاس تھے تو وہ ٹین آرٹس ٹین راگاز آلبم ریلیز کیا اس میں جو میں نے گایا ہے وہ راک بھیم پلاس ہے اور ہمارے بڑے گرو جی کی رچنا ہے وہ تو وہ آپ کو سناتی ہوں آہ 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 پیاری پیاری سورتیہام مرساور پی آگی پیاری پیاری سورتیاں مرساور پی آگی مد بھری اکھیاں جیسے آگی پیاری پیاری سورتیاں مرساور پی آگی مجھے ہی بتائیے کہ کوئی خواب جو آپ کی آنکھوں میں ہے اور چاہتی ہیں کہ وہ جل سے جل پورا ہو دو خواب ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ایک تو جیسے میں نے کہا مہاراستر کا جو ناٹے سنگیت ہے اور اس سے میرا نجی ایک رشتہ رہا ہے کیونکہ میرے پتا جی کے گرو جی خان صاحب جو تھے وہ ایک شاستیہ گائک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت جانے مانے سارنگی وادک تھے اور مہاراستر کے ناٹے سنگیت کے جو لیجنڈ تھے جن کو آج ہم بالگندرو کے نام سے جانتے ہیں ان کے ساتھ جب وہ ناٹے گیت گاتے تھے خان صاحب سارنگی ساتھ کیا کرتے تھے تو وہ بھی میں بچمن سے گاتی ہوئی جب ناٹے سنگیت اس شبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا تب سے میں گا رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک خزانہ ہے مہاراستر کا جو شاید پورے دیش میں نہیں پہنچا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پورے دیش کی آرڈینس اس کا آنند لے سکے تو میں چاہوں گے کہ میں پہنچاؤں یہ خزانہ سب لوگوں تک ناٹے سنگیت کو عام لوگوں تک یا پھر نان مراتھی آرڈینس تک پہنچانے کے لیے اس کے اوپر ایک تھیم یا پھر انگلیش یا ہندی میں اس کا مطلب سمجھا کے ایسے کانسرٹس یہ میں بہت زیادہ کرنا چاہوں گے فیوچر میں اور دوسرا خواب ہے کہ شاستیہ سنگیت میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح پورے دیش میں ہر انسان تک پہنچے کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ ویدیش میں پاپلرائز کرنے کی بات پہ ہم کرتے ہیں لیکن اپنے ہی دیش میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاستیہ سنگیت یا تو بہت ڈیفکلٹ ہے یا پھر سیریس ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہ سب لوگ بھی شاستیہ سنگیت کو انجوائے کریں تو چلتے چلتے آپ اپنی پسند کا وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو انہی کا کمپوس کیا ہوا ہے گیت آپ کو سناتی ہوں سب لوگ او میرے شاہ خوبان او میری جان جانانا تم میرے پاس ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا کب خیالوں کی دوپ ڈھلتی ہے ہر قدم پر شما سے جلتی ہے میرا سایا جدھل بھی جاتا ہے تیری تصریر ساتھ چلتی ہے او میرے شاہ خوبان او میری جان جانانا تم میرے پاس ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو میرے پاس ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو کلیانی جی آج آپ شخصیت میں تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکر آدھا موسیقی 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 موسیقی